اور نیازی صاحب ان چار سالوں میں صرف ایک بات سچی کرتے تھے اکثر وہ سنامی کا نام لیتے تھے کاش کے روایت کی طرح ان کے کان میں کوئی بتا دیتا کہ سنامی تباہی کا نام ہوتا ہے آج ہر طرف ملک کے طول و عرض میں تباہی تباہی دیکھنے کو ملتی ہے معیشت کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے ملک میں کوئی ایک دوسرے کی شگل دیکھنے کے لیے عربہ دار نہیں ہے میڈیا ٹاک شوز میں بدتمیزی بد اخلاقی ایک دوسرے کی عزت اچھاننا جو ہے اس کو طرح انتیاز سمجھا جاتا ہے اور نیازی صاحب جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اس کو شاباش دیتے ہیں طریقے عدم اعتماد ایک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے کبھی کہنا کہ دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا واپس بھی دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر آنا پڑے گا کبھی جلسوں میں کہنا کہ فلا میری بندوق کے نشانے پر ہے یہ کون سی جمہوریت ہے امران نیازی بنیازی طور پر ایک فیشسٹ ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہماری تمام قیادت کو نماز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا شہباز شریف صاحب دو مرتبہ جیل گئے مریم بی بی جیل گئی شاہد عباسی صاحب حیثن اقبال صاحب سعاد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب حافظ نمان صاحب حنیف عباسی صاحب کس کس کا نام نوم ہے یہاں پر لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے آج نیشنل کرائیم ایجنسی کی رپورٹ چیک چیک کر کہتی ہے کہ چار سالوں میں صرف انتقام لیا گیا اور یوکے کی مائناز نیشنل کرائیم ایجنسی نے بائیس مہینے میرے بھائی کے ایکاؤنٹس مجبت رکھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی منی لارڈنگ نکھ لی نہ کوئی کرپچن نکھ لی تو اللہ کی ذات ہے قدرت کا چکر ہے چکر گھومتا ضرور ہے لیکن یہ مقاوط عمل ہے کل کی تقریر سن لیں آپ یعنی آپ جا رہے ہیں اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ گھر گرانے کے علاوہ بے روزگاری کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچ کے آنسو میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی آج تو قوم خوش ہے جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آج آپ آج چلے جائیں آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مذاق بناتے کبھی یورپین یونین کو دھمکاتے کبھی کسی ملک کو absolutely not کہتے کبھی کہتے مجھے دھمکی ملی ہے یہ کیا مذاق بنا دی آپ نے اس ملک کو مذاق بنا دی یہ ایٹمی قوت ہے تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے صوبے کی بارہ کروڑ عوام جو کسان خات کو ترس رہا ہے بارہ ہزار میگا وارڈ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے آج پھر عذیتناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے آج آٹھے کی لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے کسان خات کو ترس گیا ہے کرونا آتا ہے تو پین رول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے مجھے امید واسق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی اسیمبلی میں تحریک عدم اعتماد ایک باری اکسی سے کامیاب ہوگی اور ایک تحریک عدم اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی ہے عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر طریقے عدم اعتماد امران نیازی کے خلاف مہاری بوٹوں سے کامیاب کرا دی ہے تو میں جبنو محسن صاحبہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کو بتائیں میڈیا سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاں حمزہ شعباز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوش سلوبی سے مجھے یہاں بلایا ہے میں ان کے بڑوں کی شکر گزار ہوں میاں حمزہ شعباز صاحب کی میاں شعباز شعب صاحب کی جنہوں نے ہمیشہ خلوص اور انکارجمنٹ دی میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شوہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے اور جب میں نے دوہزار آٹھ میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی میرے مرہوم چچا سید سجاد حیدر کرمانی جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے رہے سنس نائنٹین ایٹی فائیو وہ ہمیشہ لیگ میں رہے اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے کردہ بوا کھلن واسطے کھلا رکھن واسطے اور وہاں ہمارے سکولز ہیں ہسپٹلز ہیں اور میں نے بنیادی طور پر کمیونٹی ورک کرنے کے لیے آئی تھی وہاں اس وقت سے لے کے جب تک دوہزار اٹھارہ میں نیا شعباز شریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکرج کیا میرا ساتھ دیا مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میری معاونت کی میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن میاں صاحب نے وزیراعلا ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے میرے ساتھ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کاموں کی فیرست جو ہے وہ طویل ہے کسی وقت وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی پھر دوہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا اور اس وقت مجبوریوں کے تحت اور ہلکے کے اسرار پہ مجھے الیکشن میں آنا پڑا اور پارٹی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں پارٹیز میں اور مسلم لیگ نون کے بھی اپنے کینڈیڈیٹس تھے اپنی مجبوریاں تھیں تو میں نے آزاد ہی الیکشن لڑا اور میرا پینل نون لیگ کے امنے کے ساتھ بنا اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کیا عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے بعد عطا یہاں موجود ہیں عطا تارڑ ان کے ساتھ کافی باتچیت ہوتی رہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبورییں اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میاں شعباز شریف صاحب کے بحاف پہ مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں میں نے کہا جی میں یہ رولنگ پارٹی بالکل جوائن نہیں کرنا چاہتی اور جو میری حلکے کی عوام ہے وہ یک آواز ہو کے مجھے حکم دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ الیکٹ کیا ہے ہمارے کام ہیں ہم مجبور ہیں آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں عطا نے مجھے کہا کہ آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھئے گا وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ سے مشابرت کریں گے اور مسلسل میرا رابطہ رہا ان کی عالی قیادت سے بھی رہا اور پچھلے سال جب اپوزیشن نے اسطیفوں کی بات کی تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو میاں شاباز شریف صاحب کو کہا کہ میرا اسطیفہ حاضر ہے آپ جب حکم دیں گے میں اپنا اسطیفہ سپیکر کی ڈسک پہ پہلے میں رکھوں گی اور انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کی عوام کو آپ کے کاموں کی ضرورت ہے آپ کو ہم بتائیں گے جب مناسب وقت ہوگا تو ہم آپ کو انشاءاللہ اندیا دیں گے اس کے بعد پچھلے سال میں نے آلہ قیادت سے پھر رجوع کیا اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کا بیانیاں مسلم لیگ نون کا منشور وہ اس میں ہم پوری طرح سے شامل ہو کے آپ کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے موقع دیا جائے کہ میں فارملی پارٹی کو جوائن کروں اس وقت بھی آلہ قیادت نے کہا کہ وقت آنے پہ سو بسم اللہ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ وقت آج آیا اور میں اس پارٹی کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں اور اس پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں جہاں پر جمہوریت کا تسلسل آئین کی بالا دستی اور عوام کی حکمرانی جس کا منشور ہے اور جس کے لیے جیسے کہ میاں حمزہ شاہباز نے ابھی فرمایا ان کے پارٹی ورکرز نے ان کے پارٹی لیڈران نے ان کی آلہ قیادت نے بے شمار قربانیاں دی ہیں ہم ہمیں اس چیز کا فخر ہونا چاہیے منحیس القوم کہ آج ہمارے درمیان ایسے زیرک سیاستدان ہیں جو ہمیں ایک طرف جو اس وقت رائج الوقت پاگلپن ہے اس سے نرجات دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو مستحقم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے صوبوں کی سنیں گے کیونکہ ایک بہت خوشی ہوتی ہے ایک پاکستانی ہو کے جب میں دیکھتی ہوں کہ میاں شاہباز صاحب کے ساتھ مولانا بیٹھے ہیں میاں شاہباز صاحب کے ساتھ عاصف زرداری صاحب بیٹھے ہیں میاں شاہباز صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہے بلوچ بیٹھے ہیں اور تمام ہم پاکستان کے رنگ جو ہیں وہ اس پی ڈی ایم میں ہمیں چلکتے نظر آتے ہیں تو ہم بڑی امید سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب امیدیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری ہوں گی سب ایم جیلے پی ساتھ کسی الانڈ منے پی سنت سان شریف کسی الانڈ موسیقی تین سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں میں یہ بھی مینچن کرتا جاؤں کہ جگنوبی کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ یہاں پر اور سب بیماروں کو صحت اتا فرمائے یہ اس پریشانی میں بھی انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر یہاں پر آنا اپنا بہتر سمجھا آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ نمبر گیم تو پہلے بھی موصوف کہتے تھے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میرے خلاف اپنے اعتماد آ رہی ہے اور باری اقصے سے میں ان کو دیکھ لوں گا کامیاب ہوگی اپنا ناکام ہوں گے لوگ اور میں ان کو دیکھ لوں گا تو یہ تکبر کا اور غرور کا سر لیچا ہوتا ہے میرے بھائی اب آپ نے گیم کی بات کی ہے گیم ایک ہی ہے نہ پنجاب کی گیم ہے نہ اعتماد کی گیم ہے میرے بھائی گیم ہے پاکستانی عوام کی جو آج بھوکی ہے آپ بیٹھیں یہاں پر میڈیا والے آج کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں پر بچے رات کو ماں کے گلے لپٹ کر بھوک سے روتے رہتے ہیں ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیہ دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ماں گھر میں بیمار پڑی ہے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں دہاری دار دن کی دھوک میں چل چلاتی دھوک میں شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے بچے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو روٹی کہاں ہے ایسے میں آپ نمبر کیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ جذبہ جو ہے صرف یہ اس صوبے کو جو اس طرح ہم خوشحال چھوڑ کر گئے تھے روزگار تھا موٹر بیس بن رہی تھی اپنا جو ہے وہ یہاں پر کڈنی ان لیور ٹرانس پلانٹ تھا باول پر وکٹوریا ہسپٹل میں ہم نے وہاں پر ہارٹ اپنا جو ہے وہ کس الگ سے یونٹ بنایا وہاں پر خاجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی بنائی خانے وال لودرہ روڈ بنائی باول پر حاصل پر روڈ بنی طیب اردنان ہسپٹل بنا میرے بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں ایکشن سویک لاؤڈن ورڈز مسلم لیگ نون نے کام کیا نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف کی قیادت میں تو انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے وہ چار سال انتقام سہتے رہے اپنے انتقام کو ہم بھول گئے ہیں لیکن جو انتقام پی ٹی آئی نے پاکستانی عوام سے لیا ہے بھوک و اشلاس میں مبتلا کر کے اس کا حساب لیں گے آج کہاں ہے عمران نیازی کا وسیع مکرم پلس جس نے اس صوبے کو کرپشن کی آماجگاہ بنا دیا وزیراللہ سیکریٹریٹ کو کرپشن کا گھڑ بنا دیا آج قوم پوچھتی ہیں تو میں آپ کو گزارش کروں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس عددی اکثرت کے لحاظ سے زیادہ ووٹ ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بھاری اکثرت سے یہ تحریک کامیاب ہوگی انشاءاللہ 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 میں اپنی جماعت کا کارکن ہوں ہماری جماعت میں مشابرت ہو گئی ہے حتمی فیصلہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کریں گے اور بہت جلد آپ کو ہو جائے گا لیکن اپوزیشن پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہے جس طرح ابھی یہاں پر جگن موصل صاحبہ ہیں اور ساتھی ہیں تو سب کو مشابرت کے ساتھ ہماری قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اللہ پاک نجات و امیدوار مسلم لیگ نون کا ہو گئی میری اپنا ترین صاحب کی گروپ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی اپنا جو ہے ملاقاتیں جاری رہیں گی مجھے بڑے اچھے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا اور انہوں نے بزدار صاحب کو ہٹانے کے اوپر وہ متفق تھے تو وہ بھی چاہے وہ ترین گروپ ہے چاہے کوئی اور چینہ گروپ ہے وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ عوام کی امیدوں کا محور مسلم لیگ نون ہے تو انشاءاللہ وہ عوام کو دیکھتے ہوئے مصفت فیصلہ کریں گے اپوزیشن کے اپنید بہت آج سیڈنگ کا بہت احظام دکھتا رہا لیکن ابھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ جو اطلاع کی آرہی ہے اس کے پنجاب میں چوزوہ میں اپوزیشن کے کینٹیڈٹ بن لیتے ہیں آپ حکومت کے بن گئے ہیں ان کی طرف سے ترقیاتی فنڈز کے نام پر خریدہ لگنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے پاس بھی اطلاع آئی ہے کہ ایم پی ایس کو اس طرح بھی لازل کی جاری ہے خاص ہمارے جو مرضی کی حقین ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اکیس ٹیک روڈ کے سپیکر کی کچھ سیڈے میں جو بیٹھے رضائی ماں سے نہیں دیا کچھوزی پرویز رہی کی طرح سے جو ہارس ٹیڈنگ ہوگی اس پر مصفات کرے گیا میں اپنی بات کروں گا باقی سب آپ کی اور عوام کی نظر سے اوجل نہیں ہیں نہ میں کسی کے اوپر الزام لگانا چاہتا ہوں اس وقت جو ہوگا عوام کے سامنے آئے گا مسلم لیگ نون نے ایک پائی کا اپنا جو ہے ہارس ٹیڈنگ نہیں کی نہ واقع میں نہ یہاں پر ہاں ہماری سیاسی ایجسپنٹس ہو سکتی ہیں سیاسی اکومنڈیشن ہو سکتی ہے سیاسی لوگ ہیں بیٹھتے ہیں تو بات چی چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ہے وہ ریز علیہ صاحب اپنی اپنا کہے وہ سیاسی جنگ لڑیں گے اپنا ایوان کے اندر جب طریقے عدم اعتماد آئے گی ہم اپنی لڑیں گے وہ جو پرانی بات ہوگی وہ بہت ہوگی وہ کہاں نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانا اور وہ نے بش بش کی اس کے لئے بھی کہیے کون جیتا ہے تیری زمز کے سر بیٹو پاور بیٹو پاور نواز شریف کے پاس جب وہ ادار سیانہ کے لئے آپ نے انہیں پیش کرتی تو بیٹو پاور کی وجہ سے وہ آخروں کے امیدوان نہیں بن سکے مریم نواز بھی نہیں چاہتی تھی لیکن شہباز شریف انہیں بنا نہیں سکے میں 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 اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا جو ہوا آپ کے سامنے ہوا ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور جو غلازت اور جو اخلاقیات کی دھجیاں عمران نیائی صاحب میں سیاست میں مطارق پائی ہیں میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا سیاسی اپنا جو ہے ایک ہماری کمپٹیشن ہے جماعتوں کا میدان لگے گا تو اللہ کے حد سے جو ہوگا وہ وہاں پر ایوان میں ہوگا ہے ایک بات ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ محبت سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے یہ محبت پاکستان سے ہے پاکستانی عوام سے کمٹمنٹ ہے اور میں ایک اور بات بتا دوں آج پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک جس کی معیشت آج ونٹی لیٹر پر ہے جس کی عوام بھوک افلاس بے روزگاری میں مبتلا ہے بلوچستان کے حالات افغانستان کی صورتحال اندرونی خلف شار سیاسی خلف شار کی بات کر رہا یہ ساری چیزیں اس ایٹمی قوت کے لیے خطرے سے کم نہیں ہیں مجھے آج خوشی ہے کہ تمام سیاسی قیادت ایک ہے کہ ہم نے اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پر قائم و دائم رکھنا ہے اس ملک کے اندر ہم نے کنسنسس کرنا ہے کس چیز کے لیے مجھے بتا دیں چار سال پہلے شہباز شریف صاحب نے تمام تر دھاندری کے باوجود بطور ایک قائد حضب اختلاف اپنی پہلی ترکریر میں مساکہ میشت کی بات کی تھی اور ادھر سے گالیاں گالیوں سے نوازہ گیا تھا آج بھی پاکستان کا نمبر ون مسئلہ میشت ہے تو یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک میں پاکستان کی میشت کو پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ساری سیاسی قیادت کو پارلیمان کے اندر بیٹھنا پڑے گا ایک ایجنڈا ایک روڈ میک چوکٹ کرنا پڑے گا اور اس پہ سختی سے عمل کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ سیاست آگے چلی جائے اور ملک پیچھے رہ جائے کہ میں باتیں لیے اللہ تعالی اس ملک کو قائم رکھے پھر سیاست بھی ہوگی پھر سیاسی کمپٹیشن بھی ہوں گے لیکن پہلے پاکستان اور پاکستان کی آواز آخری سوال لگے گی اور انتخاب بھی ہوگا عام انتخاب بھی ہوگا اس وقت بہت سارے حلقوں میں یہ مشاورت چلتی ہے کہ قبل اس وقت انتخابات کروا دیے جائیں آپ کی جماعت اس آپشن کو قبوش کرے گی اسمبلیوں کے حوالے سے دوسرا جو منحر ارکان آپ کی پارٹی کے مران خان سے ملیں ان کو آپ کی شوق دے رہے ہیں یہ انتخابات جو ہیں نا آج جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس کا باہد حل ہے فری این فیر الیکشن ہمارے ساتھ اپوزیشن میں اتحادی جماعتیں ہیں ان کو قائل کریں گے جلد جلد انتخابات ہوں جس کو عامی خدمت میں جت جائے اگر پاکستان کی بگڑتی ہوئی میشی حالت کو ہم نے بچا لیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک وقصت میں کامیاب کرے پاکستان پائندہ براہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سال ہو گئے اور نیازی صاحب ان چار سالوں میں صرف ایک بات سچی کرتے تھے اکثر وہ سنامی کا نام لیتے تھے کاش کہ روایت کی طرح ان کے کان میں کوئی بتا دیتا کہ سنامی تباہی کا نام ہوتا ہے